میر شیخ رشید شیخ شفی صاحب حردل عزیز ایمیلے آسف شیخ رشید صاحب بزرگوں نوجوان دوستوں اور جہاں تک میری آواز چاہ رہی ہے ماؤں اور پہنوں زبان چلنے لگی لبتوشائی کرنے لگی جو کچھ ان کے سٹیٹ سے ہو رہا ہے مدوں کو چھوڑ کر ذاتیات پر جس تکیری طریقے سے ایک عالم دین کی سرپرستی میں گھتگو اسٹیٹ سے ہو رہی ہے اور جس طریقے سے تان و تشنی کے ساتھ حقیقی مدوں کا خون کیا جا رہا ہے میں صرف ان چار مشروعوں سے ان کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ زبان چلنے لگی لبکشائی کرنے لگے زبان چلنے لگے لبکشائی کرنے لگے ہمارے کام کی گھنگے برائی کرنے لگے اور ہمارے قد کے برابر نہا سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے الیکشن اسمبلی کا ہے الیکشن پارلیمنٹ کا ہے الیکشن نہ کارپوریشن کا ہے الیکشن نہ جنتہ کانگریز کا ہے الیکشن نہ کسی پائیٹی کی بات کرنے کا ہے دوستو الیکشن تو آسف اور مکتی محمد اسمائل کاسمی صاحب آسف بھائی مقابلہ مفتی بھائی یہ الیکشن ہے اتنے پہ بات کرو بس اتنے پہ بات کرو تم یہ سترہ طریقے کی جو بات کر رہے ہو کارپوریشن کا حوالہ دے رہے ہو کانگریز کی برائی بیان کر رہے ہو ساڑھو ستن سال کی بات کر رہے ہو ابھی امیر سردار صاحب نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے آپ کے موپر تالے لگا دیئے چالیس سال تم اے ملے تھے پندرہ سال ہم اے ملے دس سال تم میر رہے سات سال ہم میر رہے ابھی چھے مہینہ سے رشید صاحب کا باقی ہے تمام ازام ہمارے اوپر تمام ٹوکرے ہمارے اوپر بدنوانی کا ازام ہمارے اوپر جیوٹی بھوشنے کو تم لو گریز بھوشے کو تم لو لنگی میں پائسہ بان کے امریز پڑیل سے تم لاؤ کنار بابا سے تولی تم کرو نرو سے پائسہ تم لو ادوے ہیرے سے تولی تم کرو تیرونے گالے کی تولی تم کرو سیویل ہسپیٹل میں جا کے چار مرتبہ تولی تم کرو وادر گریز سے پائسہ تم لو ہوگے تو یہ سونے کا بھاؤ گر جائے گا یہاں تو میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں جہاں کی ہماری مائے پر پہنے سود کا ایک تاکھ ہاتھ میں لیتی ہے تو بتا دیتی ہے کہ یہ ساڑ کا ہے کیا بات کروں گے تو اتنی آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکتے شہر کو میرے گنگر بھائیوں کا مہدہ ہے ساری میں ہاتھ ڈالتے ہیں بتا دیتے ہیں چالیس بھائی چالیس ہے کہ ساڑ ساڑ ہے کیا سی ایسی ہے تم میڑا بنانے دکھ لے ہو تم دھوکہ دے رہے ہو تم اپنا چھپا بتا کر کسی کے پاؤں پہ چھپا نہیں سکتے تم اپنا چھپا بتا کر کسی کے تین سو کلومیٹر کے خلوس کو شکست نہیں دے سکتے کام بتاؤ کام کام بتاؤ تم نے کیا کیا پتا ہے تم قائد کہتے ہیں اپنے آپ کو قائد تو ہمارے حضور تھے ابو بکر صدیق تھے فارو کی آزم تھے عثمان اے غری تھے خلیفہ بننے کے بعد بھی لوگوں کی بکری کا دودھ نکالنے جایا کرتے تھے خلیفہ بننے کے بعد بھی لوگ اگر تانہ دیتے تھے تو بولتے تھے کہ ہاں عمر ذمہ دار ہے اگر دجلہ کے پنارے کسی کی بکری کے اوپر بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے یہ اخلاق تھا یہ ہمیں اسوہ دیا گیا ہے صدیق اکبر نے کہا تھا کہ لوگوں میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں میں سیدھا چلا تو تم میری اطاعت کرنا اگر میں تیڑا میرا چلا مجھے سیدھا کر دینا اور تم کبھی انسیٹی میں کبھی ایم میں کبھی تیسرا مہنس کبھی کبھی پارٹی کی پارٹی کچھ بھی کر رہے ہو اور یہ سمجھنا کہ بڑا شہر میں پیچھے آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا کسی بھی حال میں آپ کی کول و فیل کا تزاد چھپ نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد چھوٹ کے اوپر ہے اور چھوٹا اتنا بھی چھوٹا اگر اس کے پیشانی سے چاند بھی نمودار ہو جائے تو اسے عزت نہیں مل سکتی حیدیلی آسیر نے کہا تھا کہ جھوٹا کبھی عزت نہیں پا سکتا چاہے اس کی پیشانی چاند بھی نمودار ہو جائے اور چھوٹا کبھی سچا کبھی زلیل نہیں ہو سکتا چاہے لوگ اس کو برطانیاں بجائے پتن کے ساتھ پندل بھی جمع کر آ دیں گے یاد رکھنا پتن کے ساتھ پندل بھی جمع کر آ دیں گے آسیر صاحب اس مرتبہ یاد رکھنا تم کارٹی لین میں ہو چہے سے خرشتہ پتنے ہیں یاد رکھنا آویسی کی بات کر رہے ہیں بلے آویسی کے صدقے میں عزت کو چنکے دے دو دوستو دولے کا باپ پسند آ جائے تو لڑکی دے دے دولے کا باپ پسند آ جائے تو لڑکی دے 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 دولہ بڑکا کھا رہا دولہ پیرا بھوگ رہا دولہ چھتہ کو نہیں کھا رہا لوگ دیکھیں گے نا کچھ جنگر چھٹے کو دے کچھ کام ہی نہیں کرتا کوئی لڑکی نہیں دیتا جنگر چھٹے کو تو خاص پر سے کوئی لڑکی نہیں دیتا اب کون جنگر چھٹے اب کون کام کرنے والے فیشتہ کرو تو یہ لوگ دولے کے بات کو بتا رہے ہیں بلے آویسی آویسی ان کے خوجے سے ان کو چنکے دے دو بھائی یہ کوئی بات نہیں ہوئی دولے کی بات کرو دولے کی اگر اوڑ مانگنے آئے ہو نا تو دولے کی بات کرو مفتی شکیل صاحب کا ایریا ہے میں ان کو یاد کرنا پسند کروں گا ہاں مفتی شکیل صاحب ایک مخلص ساتھی تھے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محفر فرمائے مفتی شکیل صاحب نے ان کا ساتھ کیوں چھوڑا زہر سی بات میں یہاں بتاؤں گا تو ایک مرہوب کے اوپر سیاست ہوگی مگر یہ سچ ہے کہ انہوں نے انتہائی سوٹ کے دل سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا مفتی شکیل کسی دن بتانا نہ کہ مفتی شکیل نے آپ کا ساتھ کیوں چھوڑا تھا یاد رکھنا یہ شہر یہ بولنے والی بات نہیں ہے مگر بات آگئی ہے تو میں بول رہا ہوں جتنے تعمیری کام آپ شیخ عاصف صاحب کے دیکھ رہے ہو اس سے کہی زیادہ کام شیخ عاصف صاحب نے وہ کیے ہیں جو مالے گاؤں نہیں جانتا نہ کبھی جان پائے گا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آخرت کے لیے کیا ہے مالے گاؤں میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ایک میرے خاموش ہو جاؤں میری بات سنو عاصف صاحب میرے اوپر غصہ ہوں گی اگر تقریر کے بعد تو ہوں مگر یہ میں بات کہہ کے رہوں گا اس بھی ہے کہ میرے شاید میرے لیڈر میرے ایمیلے کے خلوص کا معاملہ ہے یہ میں یہ بتا کے رہوں گا مالے گاؤں شہر کے اندر دل کی بدلی کا آپریشن ہوا ہے پتہ ہے آپ کو ایک لڑکے کا دل تفتیل کروایا گیا ہے مالے گاؤں میں کس کی محنت کس کی کوشش کام کی صرف ایک کام دل کی بدلی کا تفتیلی کا آپریشن ہوا وہ لڑکا ہاں سہتمند زندگی گزار رہا ہے سترہ اچھرہ ازاد رنبیہ کا پروجیکٹ عاصف صاحب نے انتیا اس دل کے ساتھ خاموشی سے اپنے ایمیلے شیف کا ایک عظیم شان کارنامہ کے طور پر انجام دیا آخرت کے لیے تم اس کام کے پر کیا کریں کینی ٹرانسپرانڈ کا کئی کیس عاصف صاحب نے کیا دو ہزار دل کی آپریشن کروائے روزانہ اس مہینے میں سن لیجیے مکتی صاحب کیسے جیتوں کے آپ کیسے جیتوں کے اٹھرہ گھنٹہ عاصف شیخ رشید کی آفیس کھلی ہوئی ہے اس مہینہ اٹھرہ ہزار ایمیلے شاہب نے دستخط کیا ہے اٹھرہ ہزار لیٹر ہیڑ عاصف صاحب کی آفیس سے تقسیم ہوا ہے کتنا صرف اس مہینے میں کل ساتھ سو بے چالیس لیٹر ہیڑ گئے روزانہ دیرہ خنچہ فجر کی نماز کے بعد ہمارا نمائنہ صرف دستخط کرتا ہے ایمیلے لیٹر پر بائٹ گا کیسے کیسے جیتے ہیں یہ صاحب کیسے جیتے ہیں کہ ہمارے سامنے والے میں چاہتا ہوں کہ اپنے شہر کو بولوں کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں میں اپنے شہر کے لوگوں کو بولوں کہ اس نے جس کا جتنا کام کی ہمارے ایمیلے نے اس کام کے بدلے میں اوڈ مانگنے کا نومت نہیں لانا چاہیے تھا اور انہیں ہزاروں کی تعداد میں اوڈوں سے نماز کے لاکھوں کی تعداد اوڈوں سے نماز کے ترکیلانا چاہیے میں اپیل کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ایمیلے شیخ آسی صاحب کے ترقی کے کام پر ان کے کام کاج پر وکاس پر اوڈ دیجئے نہ کہ سامنے والوں کی الزامات پر نہ کہ بدنام کرنے والوں کے بدنام کرنے کی حرکتوں پر نہ ذاتیات پر کیچر اچھاننے والوں کی باتیں سن کر آپ اس مخلص دیڈر کا ساتھ دیں گے ایک کیس تاریخ کو پنجھا لچانی کا پڑھ دبا کر آسیب صاحب کو سوہ لاکھ موڑ ہمیں دلوانا ہے اور کسید تعداد سے چنکلانا ہے خدا حافظ اسلام علیکم